بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے پاسٹ کنٹینیوز ٹینس کی اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ کون سے ٹینس کا فکرہ ہے تو اس کی میں آپ کو کچھ سیمبل بتاؤں گا کچھ امپورٹنس بتاؤں گا تو اسی حوالے سے میں انشاءاللہ آپ کو آج مکمل پاسٹ کنٹینیوز بہت سیمپل طریقے سے سمجھاؤں گا اور آپ کو انشاءاللہ سیمپل نیگٹیو اور انٹرگیٹیو سنٹینس سے بنانا آ جائیں گے تو لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینلز پر نہیں ہیں تو جلدی سے میرے چینلز کو سبسکرائب کر لیں خوصان لگے بل ایکن کے بٹن کو ضرورت بازے تک میرے آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو ویڈیو کو انتاکہ دیکھنا اور ویڈیو اچھی لگے تو کرنے ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں تو جب بھی آپ کوئی فکرات دیکھتے ہیں یا آپ اگزیم دیتے ہیں یا آپ کوئی اردو سنگلیس ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ جالے گا کہ کون سے ٹینس کا فکرہ ہے تو اس کے لئے اس کی کچھ سیمپلز رہتی ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بھی ہمیشہ اردو فکرات کے آخر میں رہا تھا رہے تھے آ جائے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ جو فکرہ ہے یہ پاس کنٹینیوز ٹینس کا فکرہ ہے یہ چیز آپ نے لازمی جب بھی فکرے کے آخر میں رہا تھا رہی تھی یا رہے تھے آ جائے تو وہ پاس کنٹینیوز ٹینس کا فکرہ ہوگا اس کے علاوہ ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ اس ٹینس میں امدادی فیل واز وار لگاتے ہیں اور ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی اینجی کا اضافہ کرتے ہیں کیا مطلب ہے کہ اس ٹینس کے اندر ایک چیز آپ نے تو یہ مہنی رکھنی ہے کہ جب فکرے کے آخر میں رہا تھا یا رہی تھی آگے وہ تو پتہ چل گیا ہے کہ پاس کنٹینیوز ٹینس ہوگئے ایک نمبر دو پہ یہ ہے کہ اگر اس کے بعد ہم جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ٹینس ہے تو اس کے بعد آپ نے واز یا ور لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی اینجی کا اضافہ کرنا ہے نمبر تین پہ اگر ہم نیگٹیو سنٹینسز بناتے ہیں تو آپ نے اس کے ساتھ واز ور کے فوری بعد نار کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے جب بھی ہم نیگٹیو اس ٹینس میں فکرات بنائیں گے تو اس کے ساتھ ہم جب واز یا ور کا یوز کریں گے تو اس کے فورا بعد آپ نے نار کا لگانا ہے اس کے بعد جب ہم انٹرو گیٹیو کوشنز کی بات کر لیتے ہیں فکرات کی بات کر لیتے ہیں اگر ہم انٹرو گیٹیو فکرات بناتے ہیں تو اس میں آپ نے واز ور کو شروع میں لے کے آنا ہے اور اند پہ آپ نے انٹروگیٹو سائن لگانا ہے اب بات رہ گی کہ واز اور ور کس کس کے ساتھ یوز ہوگا تو واز جو ہوگا وہ واحد اسم کے ساتھ سنگل ناؤن کے ساتھ یوز ہوگا اس کے علاوہ آپ یوز کر سکتے ہیں ہی شی اٹ یا سنگلر نیم تو ور جو یوز ہوگا وہ جمع اسم کے ساتھ یوز ہوگا اور جس میں آئی وی دے یو اینڈ پلورل نیم کوئی بھی ہو سکتا ہے ابھی ہم بات کر لیتے ہیں سیمپل سنٹینس ہے اس میں بناتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں سیمپل سنٹینس ہم کیسے بنائیں گے تو سب سے پہلے ہمیں انگلیش میں فکرہ پرانے کا طریقہ آنا چاہیے تو انگلیش میں فکرہ ہم اس میں ایسے بناتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس سبجیکٹ ہیتا ہے اس کے بعد ہم واز یا ور کا یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد فرسٹ فارم کے ساتھ ہم آئین جی کا اضافہ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس انڈ پر اوبجیکٹ ہیتا ہے اور انڈ پر ہم اس کے بعد فلس ٹوپ لگانا ہوتا ہے اس کے ایک اگزیمپل میں آپ کو بتا دوں پاکستان میچ ہا رہا تھا ٹھیک ہے سنگل ہے تو پاکستان واز سنگل نہ ہونا آگیا کوئی بھی واز آگیا لوسنگ فرسٹ فارم کے ساتھ ہم نے آئین جی کو یوز کیا ہے دا میچ ٹھیک ہے یہ دوسری اگزیمپل بھی وہی ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں نیکیٹیو سنٹینسی کے منفی فکرات ہم کیسے بناتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کا انگلیش میں ہم فکرات ہم کیسے بنائیں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس سبجیکٹ آ جائے گا سبجیکٹ کے فوری بار ہم واز یا وائر کا یوز کیا جو امدادی فعال ہے اس کے بعد ہم نے نار کا یوز کیا ہم فرسٹ فارم کے ساتھ آئین جی لگائیں گے پلاس اوبجیکٹ ہمارے پاس آ جائے گا تو اس کی ایک اگزیمپل آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ جائے گے نمان کرکٹ نہیں کھیل رہا تھا تو نمان ایک سنگل نیم ہے تو اس میں یہ سنگل نیم کے ہم واز یوز کریں گے نمان واز نارٹ پلینگ فرسٹ فارم کے تھا ہم آئین جی لگائے کرکٹ ٹھیک ہے تو دوسری اگزیمپل بھی یہی ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں انٹرو گیٹیو سنٹینسز کی انٹرو گیٹیو سنٹینس ہم نے کیسے بنانے ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ کو انگلیش میں فکرہ بنانے کا طریقہ آنا چاہیے تو انگلیش میں فکرہ ہم اس طرح بنائیں گے جو واز اور واز ہوگا وہ ہمارے سٹارٹنگ پر آ جائے گا اپلاس اوبجیکٹ ہے اپلاس فرسٹ فارم کے ساتھ اپلاس ہم آئین جی کا اضافہ کریں گا اپلاس اوبجیکٹ اور انٹ پر انٹرو گیٹیو سائن ہے تو اس کا ایک ہم اگزیمپل کرتے ہیں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھائیں کیا نمان کرکٹ کھیل رہا تھا واز تو ہمارے فرسٹ فارم آگے ہمتادی فارم سٹارٹنگ پر اس پر سنگل جو ہمارے سبجیکٹ ہے وہ نمان ہے تو اس کے بعد ہمتادی فارم جو ہم نے ورگ لگایا وہ پلائنگ ہے تو پلائنگ فرسٹ فارم ہے پلائنگ اور اس کے سامنے آئیے لیکن جو اضافہ کے وہ پلائنگ ہو گیا کرکٹ میچ واز نمان پلائنگ کرکٹ کیا نمان کرکٹ کھیل رہا تھا تو یہ نیچے والی اگزیمپل بھی بھی ہے آئی ہوپ آپ کو مکمل سمجھا چکی ہوگی لیکن پھر بھی آگو کہیں پہ کوئی سمجھ نہیں آئی ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو کوئی پروبلم ہو تا مجھے کمینڈ باکس میں کمینڈ کرکٹ پوچھ سکتے ہیں تو اگر ویڈیو اچھے لگے کانٹیو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کریں اس طرح ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اوکے تھینکیو اللہ حافظ